پارٹی بھی اسی وقت چھوڑ دیتے نا جب آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی یہ ایسے موقع پہ آکے جب ایک لائن لگی ہوئی تھی اس میں بھی آپ بھی آگئے اس کے تاثریاں بن رہے گئے دباؤ کی تحت دیا نہیں نہیں دباؤ دباؤ ہے پہلے تو فیان صاحب درہا ویسی آپ سے ایک ذاتی تعلق ہے نا موسکر کیا فیلنگ ہے مطلب کیا اس وقت آپ کی اب جب تقریباً چوبیس گھنٹے ہو گئے اس فیصلے کو آپ دل گرفتا ہے کیا اتنا بڑا ساتھ اور اتنا ساتھ دیکھو یہ کیا ہوا غم زیادہ ہے غصہ زیادہ ہے کیا ہے ذرا پہلے بریف لی بتائیں پھر میں ذرا سوال پہ آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کس دا دوش سے کس دا نہیں سی ایک اللہ ہن کرن دیا نہیں ویلے لنگے توبہ والے راتاں ہنکے پرن دیا نہیں جو ہویا یہ ہونہ آئی سی تو ہونی رکیا رک دی نہیں ایک باری جو تو شروع ہو جاوے گل پھر اے وے مقدی نہیں کچھ اجمی راوہ اکھی ہیں کچھ گلوی چگم دا توک بھی سی کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سالو براندہ شوک بھی سی میں نے پوری فلسفی آتے یہ آپ نے سمندر کو پوزے مند کر دیا ہے ہاں ہاں یہ جواب آگیا ہے یہ ٹھیک ہے ہاں بتائیں جب آپ ایک سیاسی جماعت کو خاکسار تحریک بنا دیں گے آپ نے خاکسار تحریک اگر پڑی ہو تو تب اگر نہ پڑی ہو تو آپ اس کو تھوڑا سا بطالہ کیجئے گا میں نے تو جیل کے اندر ابھی جیل کے اندر بھی بڑی ڈیٹیل سے علامہ اینات اللہ مشرقی کو پڑھا اور اس سے پہلے بھی میں نے پڑھا ہوا تھا جوانی میں بھی جب آپ تشدد پر پڑھنی ایسے ایسے خالی کومنٹ پاس کر رہا ہوں کل اس خاکسار تحریک پر ہمارے پڑھا میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی اور ہمارے مہمان ابھی وہ ہے نہیں سی من کا نام نہیں لیتا تو انہوں نے اس سے بارہ ڈسگری کیا انہوں نے کہا خاکسار تحریک کا معاملہ الگ تھا یہ غلط کمپیر دینے جو فیاض صاحب کر رہے ہیں ویسے ایک پاسنگ کومنٹ خراب آپ بتائیے ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاریخ آپ پڑھ لیجئے گا علامہ انایت اللہ مشرقی سے زیادہ جینئس اس سے زیادہ لائق اس سے زیادہ کمپیٹنٹ اس سے زیادہ پروفیشنٹ اس سے زیادہ ایفیشنٹ اس بیسویں صدی کے اندر کسی ماں نے جانا بچا نہیں جمع تھا لیکن اس نے جب تھوڑا سا وہ اسلامیہ کالج پشاور کے پرنسپل بنے اور ٹاپ کیا انہوں نے ایکزین ٹھیک ہے ٹاپ ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جب تھوڑا سا وہ ڈی ٹریک ہوئے اور انہوں نے خاکسار تحریک بنا کے ہاتھ میں بیلچا تھما کے اگریشن کے اوپر مبنی تشتت کے اوپر مبنی انگریزوں سے ہندووں سے اور ریاست سے ٹکرانے کی پالیسی بنائی دو سے تین سال کے اندر خاکسار تحریک ختم ہو گئی اچھا اس میں فاس فورڈ کر کے آتا ہوں اس میں وہ یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے اہامی اور عمران خانسان کہ بھائی اگر کہیں سے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو اس کا نام بھی نہ لیں ہم کوئی غلام ہے کیا بطلہ بھائی بھائی ایک لگا رہے ہیں تو ہم لگا رہا ہے دیوار سے وہ نام کسی اور کا لیں یہ تو بزدلی ہے نہیں 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 نسیم بھائی بات یہ ہے آپ گھر میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا باپ ماں آپ کے ساتھ کبھی کبھی جنون بھی یہ ہے وہ زیادتی کر رہی ہوتی ہے مسلسل زیادتی کر رہی ہوتی ہے تو آپ چوکوں اور چراہوں پہ کھڑے ہوکے اپنے ماں اور اپنے باپ یا اپنے بڑے بھائی یا اپنی بڑی بہن کی جناب اس عزت کو یا ان کی جناب تعلق کو یا اس رشتے کو جاؤ وہ آپ نہیں اشالتے پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز آپ مجھے بتائیں کہ نیب نیازی گٹ جوڑ یاد ہے فکرہ جی جی بہت مشہور زمانہ پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ سے لے کے دس اپرل دو ہزار بائیس تک یہ سارے جو سیاسی حاجی نمازی تھے نا یہ جب جاتے تھے نا نیب کے دفتر میں تو جاتے ہوئے بھی نیب نیازی گٹ جوڑ کی گالیاں دیتے جاتے تھے اور تانے اور واپس نکلتے تھے تب بھی دیتے تھے حالانکہ آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے آپ میرے سے زیادہ بخبر ہیں اور ہم بھی تھوڑا سا خبر رکھتے ہیں پنڈی کی سیاست کرتے ہیں پنڈی سے تعلق ہے کہ نیب کے ساتھ نیازی کا جتنا ان ساڑھے تین سالوں میں تعلق تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کتنے اختیار میں تھی ان کی سٹریڈیجی ٹھیک دیور سمارٹ اور کلیور ہے نا ان کو پتا تھا معاملات کاس ہے لیکن وہ تنقید پر رکھتے تھے خان صاحب کو خان صاحب کو بھی یہی سٹریڈیجی اپنا نہیں چاہیے تھی خان کو یہی سمجھایا میں نے عمران خان صاحب کو کیا اور جتنی میری اوقات تھی جتنا مجھے اہمیت دیتے تھے میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے کل آپ نے سارا شکوہ یہ کیا ہے کہ مجھے میری اوقات سے بہت کم اہمیت دی اس لئے چھوڑا ہوں پارٹی نہیں نہیں جتنی دی میں نے آڈیو میسج کیے میں نے ان کو جناب ٹیلی فون کر کے میں نے کئی دفعہ ان کو کہا خدا کا واسطہ ہے مجھے ٹائم دو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں دو میسج دیئے کل آپ نے منیر بلوش صاحب کو لیا تھا میں نے دو میسج پچھلے سال پورا بارہ مہینے پہلے امانتاً ان کے پاس رکھوائے میں نے اس میں خان صاحب کو کہا خان صاحب میں اور لاکھوں کروڑوں عوام آپ کو دوبارہ وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں فیاس صاحب آپ پھر پارٹی بھی اسی وقت چھوڑ دیتے ہیں جب آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی یہ ایسے موقع پہ آکے جب ایک لائن لگی ہوئی تھی اس میں بھی آپ بھی آگئے اس کے تاثریاں بن رہے گئے دباؤ کی تحت دیا نہیں نہیں دباؤ ہے پاکستان کا دباؤ ہے پاک فوچ محبت کا دباؤ ہے کسی انڈیویجول کا یا کچھ انڈیویجول کا دباؤ ہے یا تھا اوہ بھائی میرا خاندان میرا بیٹا میرا بھائی میرا باپ میرے گیارہ بھتیجے بھانجے آپ کے سارے رشتہ دار پوری قوم کے سارا وہ فوج ہے کوئی انڈیا نہیں فوج نہیں ہے کوئی امریکہ کی فوج نہیں ہے میں سوال ری فریس کر دیتا ہوں آپ کی رہائی کو آپ کی پریس کانفرنس سے مشروط کیا گیا میرے لیے یہ ٹیک باعث زلط اور رسوائی تھا کہ میرے اوپر یہ ایف آئی آر کٹتی اور میں سزاوار ٹھہرتا کہ میں جی ایچ کیو کے اوپر حملہ آور ہوں میں اپنی اولاد کے سامنے میں اپنے بھائی کے سامنے میں اپنے خاندان کے سامنے پوری زندگی نظر نہ اٹھا سکتا میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو جو انا لوگ تعلیٰ دیتے کہ یہ ہے جو ہے اس ملک کی فوج کا غدار جس نے حملہ کیا تھا جی ایچ کیو کے اوپر یار میری لیے تو اگر آپ پارٹی نہ چھوڑتے تو یہ ایف آئی آر کٹتی ہے اصل ایشو یہ ہے کہ میں نے یکم مئی سے لے کے چودہ مئی تک بہت سی چیزیں آپ نے کہا چھوڑی کیوں نہیں پہلے تو بھائی جن اسمبلی کی ممبرشپ ٹھیک ہے جی اور ان چیزوں پہ بندے ہوئے ہم سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے ابھی چیزیں بہت زیادہ وہ نہیں پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کا وہ چرخہ وہ شیطان جس کے ذریعے سے جناب پورے پاکستان میں ایک ہائپ رکھی تھی کہ اگر کوئی پارٹی پالیسی کے خلاف سنا سے بھی بات کر دے گا اوہ جی وہ پارٹی کا غددار وہ عمران خان کا غددار وہ فلاہ چیز ہم اس کے تحت اپنی عزت بھی اور پارٹی کی عزت بھی بچانے کے لیے دبے لفظوں میں کھلے لفظوں میں پارٹی کے اندر میں سمجھاتا رہا یا نہ کرو نہ کرو فوج کے ساتھ نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ان چوروں کے ساتھ لڑیں گے اس سباہ شریف سے لڑیں گے ان حکمرانوں سے لڑیں گے چاہ آٹھ پچے جھیلے دو حملے ہوئے آٹھ دن جیل کاٹ کے آیا پہلے بھی ڈیتھ سیلی کاٹ کے آیا تھا کوئی ماہی کا لال نہیں چھکا سکا تھا میرے گھر میں سے کسی نے معافی نہیں مانگی تھی آ کے کسی نے طالبہ نہیں کیا تھا کہہ کے گیا تھا کہ میں ایک سال بھی اندر رہوں تو میرے گھر سے کوئی ماہ بہن بیٹی بیٹا بھائی وہ میڈیا میں نہیں آئے گا اور نہیں آیا واحد بندہ ہوں ورنہ ہر ایک کا جناب بیٹا آ جاتا تھا کہ باپ کو بابا سکتا تھا کسی کی بی بی آ جاتی تھی کہ میرے میاں کو جناب فلاہ ہے خدا کا واسطہ اس کو چھوڑ دو میرے خاندان کا کوئی فرق نہیں آیا